آئیے دسوی اور آخری بات جو ہمیں پتا چلتی ہے جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل جنت کسی ساتھ کسی گھڑی جو دنیا میں گزاری اس پر حسرت نہیں کریں گے حسرت سمجھتے ہیں نا کاش مجھے واپس موقع ملتا کسی گھڑی پر حسرت نہیں کریں گے کاش کی مجھے آپ کی زندگی کے کوئی ریگریٹ ہے کاش مجھے موقع ملے تو میں جاؤں گا اور اس کو سہی کر کے واپس آؤں گا تو اہل جنت جنت میں بیٹھے ہوئے لوگ کسی بھی چیز پر حسرت نہیں کریں گے سیوہ ایک حسرت کو چھوڑ کر مطلب پتا چلا جنت میں بھی ایک حسرت ہے جنت میں بھی ایک حسرت ہے جنت میں بھی ایک حسرت ہے کاش کی ایسا ہوتا تو میں ایسا کر لیتا جنتیوں کو جس چیز کی حسرت ہوں گی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی جنت تو الٹیمیٹ ٹھکانہ ہے وہ ملنے کی بات بھی اگر ایک حسرت ہے کسی کی تو حسرت امپورٹن ہوں گی سنیو حسرت کیا ہے اہل جنت کسی گھڑی پر حسرت نہیں کریں گے افسوس نہیں کریں گے مگر اس ساتھ پر جو ان پر ایسی گزری ہوگی جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوں گا وہ جنت میں مجلسوں میں اس گھڑی پر دنیا کی افسوس کریں گے کاش کی وقت ذکر کر کے آیا ہوتا تو جنتی کسی گھڑی پر کسی گزارے وقت پر دنیا میں افسوس نہیں جتائیں گے صرف ایک وقت پر افسوس جتائیں گے اور وہ وقت ہوں گا جو انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا تھا تو اس حدیث سے پتا چلا اللہ کے ذکر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور وقت جو ملا اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اس میں ہم دین کا کام کریں اللہ کا ذکر کریں نماز قائم کریں کچھ نہ کچھ وہ کام کریں جو آخرت کے اعتبار سے خیر لاتا ہو یا پھر وہ نہ ہو سکے تو کچھ نہ کوئی ایسا کرے جو دنیا کے لئے خیر لاتا ہو اور یہ بھی نہ ہو سکے تو خاموشی اختیار کرے یہ تو شر اور گناہ کے اندر وقت گزارنا بہت بری بات ہے تو یہ دس حدیث تھے جو میں نے آپ کے سامنے وقت کی اہمیت کے تعلق سے بہرحال رکھے علاقہ حدیث میں نے علاقہ چیزوں سے ریلیٹ کر کے بہرحال جمع کیے تھے تاکہ کچھ باتیں وقت کی اہمیت کے تعلق سے ہمارے سامنے آئیں میں سمجھتا ہوں ان حدیثوں کو سن کر یہ بات تو واضح وقت کتنا اہم ہے گزرتی بھی گھڑیاں لمحہ زندگی کتنے اہم ہیں ان سعاتوں کو ان گھڑیوں کو صحیح گزارنا ان وقتوں کتنا ضروری ہے آج ہم اپنے زندگی کا انیلائز کریں صبح سے لے کر شام اور شام میں آ کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعض چیزوں پر غور کرے میں کہتا ہوں احتساب اگر کریں گے نا شام میں تو دماغ حل جائیں گا کیا وقت ہم برباد کر رہے ہیں کیا وقت برباد کر رہے ہیں بہت ساری چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی جب احتساب کر رہے وہ سمجھ میں آتی ہے ایک مثال دیتا ہوں میں نے ایک ہینڈ سیٹ لیا ہے وہ میرا ہینڈ سیٹ میرا احتساب کرتا تھا اس میں ایک ایک اپ تھا اپلیکیشن جو میں نے کتنی سیڈیاں چڑا کتنا چلا کتنے ہارٹ بیٹس میرے وہ سب نوٹ کرتا ہے ہیلتھ کے اپلیکیشن ہے ایک دن میں نے ایسی سوچا کبھی یوز نہیں کیا تھا کبھی ایک بار ایسی سوچ لیا دال دیتے ہیں اس کو تاکہ دیکھیں کیا کیا دن میں کرتے ہیں احتساب کبھی اپن کرتے ہیں اب جب شام میں اس کو کھول کے بیٹھ رہا ہوں تو اس میں لکھا ہوا آج آپ نے دس فلور چڑے آج آپ نے پانچ ہزار سٹیپس لی پانچ ہزار سٹیپس میں نکالیا ہوں گا سمجھ میں نہیں آتا ہوں لیکن جب صبح سے سوچنے چور گیا کہاں کہاں چڑا جب سمجھ میں ہے ہاں یار اتنی سینے چڑا میں دن بھر میں دس فلور میں دن ہزارے سٹیپس سے زیادہ چڑا آج میں ہاں یار یہ دیکھو اس کے اندر میں نے فائی تھاؤزن سٹیپس میں دا اپروکزیمٹلی ڈھائی کلومیٹر چلا میں ہاں چلا میں ڈھائی کلومیٹر میں یہاں سے گیا تو آدھا کلومیٹر پر وہاں گیا پھر دو سو میٹر یہاں چلا پھر ایک تیم یہاں آجا سب پھر صحیح ہوں گا آدمی سوچے نا تو کتنے کام وہ دن بھر میں کر لیتا ہے لیکن احتساب کرے سونج میں آرہا اس نے کیا 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 ہے تو ویسی ہے کہ دن بھر کا احتساب کرے کہ وقت کہاں لگایا صبح سے شام تک یاد رہا کہ رات میں ذہن حل جائیں گا زمین اپنے پیروک کے نیچے سے نکل جائیں یا اللہ کہ حجر کی نماز پندرہ منٹ گھر آ گیا زہر کی نماز دس منٹ بارہ منٹ حجر کی پورا ملال تو ایک گھنٹے زیادہ تو نمازوں میں بھی نہیں گئے اس کے بعد کیا کیا میں نے یہ تو وہ پانچ وقت تھا جو نماز کو جا رہے ہیں دو پیش پڑھا خوران کے سات آنٹ منٹ مشکل سے باقی بہت کہاں گیا میرا آنٹ گھنٹے سونے میں اور اپلیکیشن سونا ہی بتاتا بیڈ ٹائم بتاتا کب سویا آپ بن کرے تو سونا صبح کب اٹھے پہلی باہر لائے تو اتنا کاؤنٹ کرتا آنٹ گھنٹے سو رہا ہوں دس دس گھنٹے سو رہا ہوں تو آپ دیکھے کتنا وقت برباد ہو رہا ہے کیوں نہ اس وقت کو ترتیب دے اچھا بنائیں صحیح سے استعمال کریں ہفتہ مہینہ اور سال ہمارے نیکی میں گزرے اللہ کو راضی کرنے میں گزرے اللہ کے ذکر اور صحیح کاؤں میں گزرے دین اور دنیا کے نفع بخش کاؤں میں گزرے اور کبھی ہماری کوئی گھڑی اللہ کو ناراض کرنے والے کام میں بیکار لایانی فالتو لغو کام میں اور اللہ کے دین اور شرط کی خلاف نہ گزرے اس کا احتساب کرنا وقت کی ضرورت ہے جب بچے بڑوں کو دیکھیں گے تو بچے وقت کے پابند ہوں گے ورنہ آج جو زمانہ ہے جس رفتار سے ہم وقت کو برباد کریں اللہ ہی ہم پر رحم کریں ہمیں بہت سیریس ہو کے سنجیدہ ہو کر اپنے اوقات کو صحیح جگہ کرچ کرنے کی بہت ضرورت ہے اپنی بات کو میں اسی پر اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا امیت آن کریں اپنی زکاتہ و ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کریں ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کر اللہ